بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جب ہم اس وقت نشریات میں آپ کے سامنے ہوں گے براہ راست انشاءاللہ تو ایک اور ممکنہ شب قدر شب ستائیس رمضان المبارک کے حوالے سے محفل ہوگی ظاہر ہے جو کہ کئی علماء کرام کے نزدیک قوی روایات کے مطابق ایک شب قدر جس کا ہونے کا امکان ہے اور جس رات کو ہم سب سے زیادہ احتمام سے مناتے ہیں دعا ہوگی توبہ مغفرت استغفار تو آج اسی عنوان سے ذرا ایک موضوع چنا ہے ہم نے کہ دعا اور قبولیت دعا اس مناظبت سے چونکہ شب بھر ہم نے کل یہی کرنا ہے انشاءاللہ دعا بندے اور خدا کے درمیان راز و نیاز کا تعلق مالک خود فرماتا ہے تو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا بعض اوقات دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے بعض دفعہ دیر سے قبول ہوتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا بالکل قبول نہیں ہوتی تو آج آپ کے سامنے حضور پرنور کے جد امجد حضرت ابراہیم کے ایک خوبصورت گفتگو پیش کریں گے کہ ہماری دعا کی قبولیت میں تاخیر کیوں ہوتی ہے یا دعا کی قبولیت میں تاخیر کی جو مختلف وجوہات ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ خود اللہ کی نبی کے مطابق کیا ہے حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک عابد تھا مورخین کہتے ہیں اس کی عمر چھے سو ساٹھ سال تک تھی سکس ہنڈرڈن سکسٹی یئرز جو کہ اُس زمانے میں عام عمر تھی ایک جزیرے میں عبادت کرتا تھا اُس جزیرے اور لوگوں کے درمیان ایک گہرے دریا کا فاصلہ تھا عابد ہر سال اُس جزیرے سے نکلتا لوگوں کے درمیان آتا اور پھر واپس جزیرے میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ایک دفعہ اُس کا گزر سہرا سے ہوا کچھ بھیڑ بکریوں دیکھی جو بڑی خوبصورت تھی اور یوں چمک رہی تھی گویا اُن کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی اس عابد نے اُن بھیڑ بکریوں کے پاس ایک چاند سے بچے کو دیکھا جو انہیں چرانے میں مشغول تھا وہ عابد کرامات کے مظہر دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا بچے کے قریب آیا کہنے لگا بیٹا یہ بکریوں کس کی ہیں بچے نے جواب دیا یہ بھیڑ بکریوں حضرتِ ابراہیم کی ملکیت ہیں عابد نے اُچھا تم کون ہو کہا میں ابراہیم کا بیٹا میرا نام ہے اسحاق اس عابد نے کہا پروردگار میری موت سے قبل مجھے ابراہیم کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرا عابد نے دعا کی اور وہاں سے چلا گیا جناب اسحاق نے اس عابد کا سارا ماجرہ اپنے والدِ گرامی جنابِ ابراہیم کے گوشت گزار کیا وقت گزرتا گیا اس واقعے کو تین سال بھی دیا ایک دن حضرتِ ابراہیم کوہِ بیت المقدس کے قریب اپنی بھیڑیوں کے لیے چراہگاہ تلاش کرنے گئے آپ نے وہاں ایک صدا سنی آپ نے اس طرف نظر کی ایک بلند قامت شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ اس کے قریب گئے پوچھا بندے خدا کس کی عبادت کر رہے ہو جواب دیا میں آسمانوں کے پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں آپ نے فرمایا تمہارے اہل و ایال بھی ہیں اس نے کہا تھے اس وقت میرا کوئی رشتدار نہیں آپ نے فرمایا پھر تم کھانا کھاں سے کھاتے ہو کہا درختوں کے پھل کھاتا ہوں اور سردیوں کے لئے ان پھلوں کو زخیرہ کر لیتا ہوں فرمایا تمہاری رہائش کہا ہے پہاڑ کی طرح اشارہ کیا کہا اس پہاڑ کے قریب میری رہائش کہا ہے فرمایا میں تمہارے ساتھ تمہارے آستانے پر چلوں تاکہ تمہاری زندگی کا مشاہدہ کر سکوں کہا جی بسم اللہ لیکن ایک مسئلہ ہے آپ میرے گھر جان نہیں سکتے کیونکہ راستے میں ایک دریہ ہے آپ اسے عبور نہیں کر پائیں گے حضرت ابراہیم نے کہا تم اس دریہ کو کیسے عبور کرتے ہو اس نے کہا میں پانی کے اوپر چلتا ہوں اللہ نے مجھے دریہ پر سے گزرنے کی قوت عطا کی ہے اب چونکہ اس عابد گزار کو معلوم نہ تھا کہ اس سے مہوے گفتگو آخر ہے کون جناب خلیل اللہ بھی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اس لیے ابھی راست سے پردہ اٹھانا مناسب نہ سمجھا اللہ کی نبی نے اسے فرمایا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو ہو سکتا ہے جس خدا نے تمہارے لیے پانی کو مسخر کیا وہ خدا میرے لیے بھی مسخر کر دے عابد بھی آگے بڑھا اس نے بسم اللہ پڑھی پانی پر چلنا شروع کیا حضرت ابراہیم پیچھے پیچھے بسم اللہ پڑھی اور اس کے ساتھ ہی پانی پر چلنا شروع کر گیا دونوں نے دریا عبور کیا دریا عبور کرنے کے بعد عابد نے غجیب و غریب منظر دیکھا عابد نے دیکھا اس کے تو پیر گیلے ہوئے ہیں اس بزرگ کے تو پیر بھی گیلے نہیں ہوئے تھے بڑا حیران ہوا کہ میرے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے بڑھ کر پارسہ ہیں واق کرامت ہے حضرت ابراہیم تین دن تک اس عابد کے گھر مہمان رہے لیکن اپنا تعروف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں تیسرے دن حضرت ابراہیم نے اس سے فرمایا تم کتنی خوبصورت کتنی سرسرس جگہ پر رہ رہے ہو میرے لئے بھی دعا کرو کہ مجھے بھی اللہ تمہارا ہم نشین منائے تاکہ دونوں مل کر اللہ کی عبادت کیا کریں اس نے کوئی جواب نہیں دیا اللہ کی نبی نے مشاہدہ فرمایا کہ وہ عابد کو جب سردہ سا ہو گیا ہے کچھ دیر کے بعد حضرت ابراہیم اسے پوچھا تمہاری نظر میں سب سے مشکل دن کون سا ہے اس شخص نے کہا قیامت کا دن بہت مشکل ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا آؤ دونوں مل کر دعا کریں اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ رکھنا اس شخص نے کہا آپ مجھ سے دعا کرا کے کیا حاصل کریں گے خدا کی قسم میں تین سال سے دعا مانگ رہا ہوں میری تو وہ دعا کمول نہیں ہے ابھی تر اللہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم اگر پسند کرو تو میں تمہیں اجابت دعا میں دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ بتاؤں شخص نے کہا ضرور بیان فرمائے کہ دعا کا اثر جلد مرتب کیوں نہیں ہوتا کبھی کبھی پیغمبر خدا نے خوبصورت جواب دیا خلاص کلام جناب قلیل اللہ نے اس عابد کے لیے کیا اتمنان قلب کا سامان پیدا کیا آپ نے فرمایا باز اوقات تاخیر کا سبب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے اس لئے فوراں اس کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشتا اور باز اوقات اپنے نافرمان بندے کی دعا اس لئے فوراں قبول کرتا ہے کہ اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا جناب خلیل اللہ نے اس سے پوچھا کیا تیرے دل میں قبولیت کی امید زندہ ہے یا مر گئی ہے کہا میرے دل میں قبولیت کی امید ابھی زندہ ہے آپ نے فرمایا یہی امید قبولیت تو اپنے رب پر کامل یقین ہے یہی امید قبولیت اپنے رب پر کامل یقین ہے تمہارے روشن دل میں یہ یقین پیدا رہا کہ اللہ قبول کرے گا اسی لئے تُو نے دعا ترک نہیں کی مسلسل مانتا رہا یہ امید قبولیت بھی ایک نعمت ہے اور جس کا دل امید قبولیت سے منور ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا جو کبھی مایوس نہیں ہوتا وہ اس ذات سے ہمیشہ مانتا رہتا ہے اور اس کے فوراً بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تین سال سے کونسی دعا مانگ رہے ہو کہہنے لگا کیا بتاؤں واسے تین سال پہلے میں نے خوبصورت نوجوان کو گلہ بانی کرتے دیکھا جس کی ظلفیں دراز تھی میں نے اسے سوال کیا یہ گلہ کس کا ہے اس نوجوان نے جواب دیا کہ بھیڑ بکریوں کا یہ گلہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کا ہے اس دن سے اللہ سے مسلسل دعا کر رہا ہوں مجھے اپنے خلیل کی زیارہ سے مشرف فرما حضرت ابراہیم نے فرمایا مایوس نہیں ہونا تمہاری دعا مستجاب ہو چکی ہے میں ابراہیم خلیل اللہ یہ سن کر وہ شخص خوش ہوا سجدہ شکر بجا لیا اور حضرت ابراہیم سے مسافحہ کیا گلے ملا جناب ابراہیم نے اتمنان قلب بخشنے کے لیے اس عابد کو بہت خوبصورت وجہ بتائی لیکن خود انبیاء نے دعا کی قبولیت میں تاخیر یا رد ہونے کی کئی وجوہات بتائی ہیں لیکن وجہ کوئی بھی ہو وہ میرے اور آپ کے لیے ہوتی ہے انبیاء کے لیے نہیں ہوتی انبیاء کی دعا بھی اسی لمحے قبول ہوتی ہے بد دعا بھی اسی لمحے قبول ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے ہم نے اسی پلیٹ فارم سے وقتاً پا وقتاً بیان بھی کیا ہے ادھر نبی کا ہاتھ اٹھا ابھی لبو کو جنبش نہیں آئی تھی کہ زلیخہ جوان ہو گئی اسی طرح ادھر نبی کے ہاتھ اٹھے ابھی تک زبان سے جملے ادا نہیں ہوئے تھے کہ پوری قوم غرق ہو گئی آقائے نامدار نے ساری زندگی بد دعا تو فرمائی بد دعا تو نہیں فرمائی کیونکہ آپ تو رحمت اللہ العالمین ہیں لیکن انگنت مرتبہ دعا ضرور فرمائی لوگوں کی ذاتی مسائل سے لے کر اجتماعی مسائل کے حوالے سے آپ دعا کرتے اور آپ کی دعا سے مسائل اسی وقت حل ہو جاتے آج کی یہ نشست آج کا یہ سیکمنٹ اسی دعا پر اختتام وزیر کرتے ہیں کہ کل ممکنہ شب قدر میں سے ایک قوی روایات کی مطابق شب قدر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جو کے وجہ تخلیق کائنات ہیں احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے صدقے میں کل کی شب مانگے جانے والی تمام دعاوں کو قبول فرمائیں اور اگر قبولیت دعا نہیں بھی ہوتی تو اس کی وجہ وہی ہو جو اللہ کے نبی نے اس عابد کو بتائی ایک وقفے کے بعد دوبارہ حضرت مہے رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے